ای ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر ایدالوزہ قریب آتے ہی ملک کے دیگر شہروں کی طرح اسلام آباد میں بھی مویشی منڈی سچ گئی مویشی منڈی میں موجود لوگوں کا کہنا ہے کہ شہر اقتدار کے باسی مویشی منڈی کا رکھ بہت کم کر رہے ہیں کرونا وائرس کو پیشے نظر رکھتے ہوئے ایسو پیس پر عمل درامت نہیں کروایا جا رہا سر میں جنوار خریبنے کے لیے آئے ہوں لیکن یہ جنوار یہاں پہ اسمان سے باتیں کر رہے ہیں ایک غریب عوام کی پہنچ سے بہت بار ہے مویشی منڈی میں جانوروں کے مالکان کا کہنا ہے کہ حکومت ہمارے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کر رہی منڈی لگانے کے لیے ہم سے اضافی پیسے وصول کیے جا رہے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے کاروبار میں مزا نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں یہ جو ٹھیک دار ہیں بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں 25 روپیہ جانور کا لے رہے ہیں اور ہر بیپاری آپ کے مدد آپ نے خود کر رہے ہیں یہ جو ترپال لگائی ہے یہ بھی ہم نے خود لگائی ہے تو یہ بانس لگائے ہیں یہ بھی ہم نے خود لگائے ہیں یہ 25 روپیہ کس چیز کا لے رہے ہیں اس چیز کی ہمیں سمجھ نہیں آئی ٹھیک ہے پانی کا کوئی اتنا اچھا انزام نہیں ہے بارش ہو جائے تو ادھر بالکل جگہ بیکار ہو جاتی ہے جانور کھڑا ہونے کے لیے جگہ اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کا نوٹس لیا جائے 25 روپیہ ایک جانور کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہے اس بار کرونا کی وجہ سے کافی فرق ہے ٹھیک ہے نا مطلب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ پہلے لوگ کوئی جانور اپنے لیے قربانی کے لیے لیتے تھے وہاں پہ دو دو تین تین گھر لے کر اکٹھے ہو کر اپنے لیے ایک جانور کے لیے ہیں وہ کاروبار نہیں ہے مطلب کرونا کا کافی اثر ہوتا ہے شہر اقتدار کے باسیوں کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت عوام دشمن حکومت ہے راوالپنڈی سے جانور لانے کے لیے ہم سے رشوت لی جا رہی ہے تو دوسری جانب کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارا کاروبار شدید متاثر ہو رہا ہے اور جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں کیمرامن تنویر حسین کے ساتھ عارف سید ایون ٹی وی اسلام آباد ایون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر